ایک سردار بس میں بیٹھ گیا اس کے سامنے ایک مولوی بیٹھ گیا سردار ڈر گیا اور بولا مولانا صاحب تسی تامدرود والے ہو یا بمبو برود والے السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی فنی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک پتھان سعودی عرب گیا وہاں نسوار کھاتے ہوئے پولیس نے پکڑ دیا پولیس والا بولا حضا قل انسوار منعاشئی انعزد پتھان روتے ہوئے پولیس والے کے گلے لگیا اور کہنے لگا قسم سے مجھے آج پتا چلا کہ انسوار کھانے کی بھی دعا ہوتی ہے ایک سردار درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا کسی نے پوچھا کیا ہوا سردار یار سردار دی کی گولی کھائی ہے کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے ایک سردار جی بہت پریشان بیٹھے تھے کسی نے ان سے بوچھا کیا ہوا سردار جی سردار جی کہنے لگے یار آج ٹی وی والوں نے سو انج کا ساب دکھانا ہے لیکن میرا ٹی وی بیس انج کا ہے سردار نے سائیکل چلاتے ہوئے ایک آدمی کو ٹکر مار دی سردار آدمی سے بولا غصہ نہ کرو پاہ جی آپ بہت خوش قسمت ہو آدمی وہ کیسے سردار آج میری چھٹی ہے ورنہ میں ٹرک چلاتا ہوں بچہ ابو اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں اول آیا ہوں تو آپ کیا کریں گے باپ میں تو خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا بچہ بس اسی ڈر سے میں فیل ہو گیا سردار ہم نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس سے انسان دیوار کے آر بار دیکھ سکتا ہے انگریز حیرت سے وہ کیا سردار موری انگریز لکھ دی لانت تیریے جاتے لڑکی اپنے نبینہ آشک سے کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تم میرے حسن کو دیکھ پاتے نبینہ اگر تم خوبصورت ہوتی تو کیا آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے اندہ ہوں پاگل نہیں ہوں ایک مراسی فوت میں بٹی ہو گیا اچانک جنگ ہو گی تو جنگ کے تران کمانڈر نے مراسی کو فون کر کے پوچھا کہ کیا بنا مراسی نے کہا جناب تیتیس پہ دو آؤٹ مجید میں ایک شخص دعا کر رہا تھا یارب میرے کاروبار میں برکت دے پتھان نے انچی آواز لگائی اور بولا کوئی بھی آمین نہ کہے سب کے سب مر جاؤ گے یہ سالہ کفن بیچتا ہے کسی نے شادی شدہ آدمی سے پوچھا رات کو آن لائن کب آتے ہو درد کی دیواریں ہل گئی جب اس نے کہا برطن دھونے کے بعد پوری چھینک کا مطلب ہے کسی نے آپ کو یاد کیا اور جو چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ لیں کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا شوہر کے سفر پر نکلتے وقت مختلف بیویوں کے البیدہ کرنے کے طریقے مصری لا الہ الا اللہ لبنانی اپنا خیال رکھئے گا انگریز آئی مصریو پاکستانی مجھے تھوڑے سے پیسے زیادہ دیتے جانا کاکے دے پیمپر مکے نے دو چوہے درخت پر بیٹھے تھے اتنے میں نیچے سے ایک ہاتھی گزرا گیا اچانک ایک چوہہ ہاتھی پر جا گیرا اور ہاتھی وہیں رک گیا دوسرا چوہہ درخت کے اوپر سے بولا ناپکے رکھی سالے نو میں نہیں آیا امران خان کے جلسے میں ایک لڑکی میرے دل میں سما گئی واہ 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 امران خان کے جلسے میں ایک لڑکی میرے دل میں سما گئی تبدیلی آ گئی تبدیلی آ گئی ایک پتھان رکھا چلاتا تھا ایک سواری نے آ کر پوچھا سردر جائے گا پتھان جو حالات چل رہے ہیں ہم کو تو لگتا ہے وزیراعظم بھی جائے گا بیوی میرے خیال سے ہماری بیٹی کو پیار ہو گیا ہے شوہر تمہیں کیسے پتا چلا بیوی کیونکہ وہ کچھ دنوں سے ایزی لڈ کے لیے پیسے نہیں مانگ رہی بیوی انڈیا جاؤ تو ساڑی بھیجنا دبئی جاؤ تو جیولری بھیجنا فرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا خانوند غصے میں بولا اگر دوزخ میں جاؤں تو کیا بھیجوں بیوی اپنی ویڈیو بھیجنا میں بھی تو دیکھوں بیوی اپنیو کو تنگ کرنے والے کس حالت میں ہیں دو دوست سفر پر جا رہے تھے راستے میں رات ہو گئی وہ ٹینٹ لگا کر سو گئے آدھی رات کو ایک کی آنکھ کھلی اس نے دوسرے کو جگا کر کہا آسمان کی طرف دیکھ کر بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے دوسرا دوست بہت سارے ستارے نظر آ رہے ہیں پہلا دوست اس سے کیا بتا چلتا ہے پہلا دوست یہی کہ خوبصورت و روشن آسمان پہلا دوست بگیٹا اکھاں کھول کے دیکھ ساڑا کوئی تمبولا لے گیا ہے عدالت میں فیصلہ ہوا کہ نوے فیصد سردار بے وکوف ہوتے ہیں اس پر سرداروں نے بڑا شور کیا پھر عدالت نے فیصلہ دیا کہ صرف دس فیصد سردار بے وکوف نہیں ہوتے تب جا کر تھنڈے ہوئے بھائی مارو مجھے مارو بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ان پر مرے جب شوہر ان پر مرے تو کہتی ہیں پرہ جا کے مارو اور جب پرہ جا کے مرے تو کہتی ہیں ہائے میں مر گئی ایک یوٹیوبر کو سزائے موت ہو گئی جس نے کہا کوئی آخری خواہش کہنے لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے سابس حاجی صاحب بیوٹی پالر کے ویڈنگ روم میں بیٹھے میکجن پڑھ رہے تھے کہ ایک خوبصورت عورت آئی آہستہ سے ان کا کندہ دبایا اور بولی آئیے چلتے ہیں حاجی صاحب پسینوں پسین ہو گئے ہٹ بڑا کر بولے میں شادی شدہ ہوں اور یہاں پالر میں میری بیوی بی ساتھ ہے خاتون نے کہا ارے گوھر سے دیکھو یہ میں ہی ہوں بابا جی ستر سال کی عمر میں آٹھ ماں بیعہ کرنے لگے تو لوگوں نے پوچھی لیا بابا جی آخر آپ کو بیعہ کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے بابا جی نے کہا مجھے شوق کوئی نہیں بس نکاح کے وقت جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لڑکا کدھر ہے لڑکے کو بلاؤ تب دل میں تھنڈ پڑ جاتی ہے پنجابی چپل آگے رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا مولوی چپل آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی پنجابی چپل پیچھے رکھنے سے چپل نہیں ہوتی شوہر اپنی بیوی سے ہٹا لو اپنے چہرے سے یہ ظلفیں یہ جانے تمنا خدا کی قسم اگلی بار جو کھانے میں بال نظر آیا تو سجنی سے گنجی بنا دوں گا لڑکی اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو تمہیں ہر ہفتے امی کو پانچ کلو آٹا اور پاپا کو سکوٹر میں دس لیٹر پٹرول ڈلوانا ہوگا لڑکا اچھا بہن امی ابو کو میرا سلام کہنا دکاندار خاتون کو کپڑے دکھا دکھا کر تھک گیا اور آخر گھر بولا مجھے افسوس ہے آپ کو کوئی بھی کپڑا پسند نہیں آیا خاتون کوئی بات نہیں میں تو ویسے بھی سبزی لینے آئی تھی ایک بڑھیا سینما حال میں کولڈرنگ کی بوتل لے کر بیٹھی تھی کبھی پندرہ منٹ میں مو لگا دی کبھی بیس منٹ میں پاس پیٹھے سردار کو غصہ آ گیا اس نے بڑھیا سے بوتل چھینی اور ایک ہی گوٹ میں پی کر بولا ایسے پیتے ہیں بڑھیا بولی پر بیٹا میں تو اس میں پان دھوک رہی تھی ایسے پیٹھے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو یاد مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائچ چھینے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چھینے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری زندگی میں جتنا